وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے سرکاری افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 مئی سن 2019 سے قبل خریدے گئی تمام موبائل فون سیٹس فوری طور پر تبدیل کیے جائیں وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دشمن خفیہ تنظیموں نے موبائل فون میں محفوظ یا ارسال کردہ حساس معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی تقنیقی صلاحیت حاصل کر لی ہے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ پیگاسس نامی ایک وائرس کے ذریعے 28 اپریل سے 10 مئی کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر کے 20 ممالک کے 14 سو اسکری اور سرکاری اہدہ داروں کو نشانہ بنایا گیا خیال رہے کہ یکم نومیمبر کو یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ 20 سال کے آگاز میں پاکستان سمیت امریکہ کے اتحادی موالک کے سینئر سرکاری حکام کو ووٹس ایپ کے ذریعے سارف کے فون تک رسائی حاصل کرنے والے ہیکنگ سافٹوئر کی مدد سے حدف بنایا گیا اس حوالے سے موقف دیتے ہوئے ووٹس ایپ انتظامیہ نے بتایا کہ پیگاسس نامی وائرس کے ذریعے ویڈیو کالنگ فیچر میں موجود خامی کا غلط استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے سارف کے موبائل فون کی سیکیورٹی توڑی جس میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد فون کے ڈیٹا یہاں تک کے مایکرو فون اور کیمرے تک لا محدود رسائی حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے حساس اہتداران اور قومی سلامتی کے معاملات سے منسلک سینئر سرکاری حکام کو کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں مذکورہ اعلامی میں اہتداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قسم کے سرکاری اور خصوصی معلومات ورسائب یا اس قسم کی کسی اور میسجنگ اپلیکیشن کے ذریعے شیئر نہ کریں دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ورسائب کو چار ممبر کو جاری ہونے والے نئے ورجن تک اپ ڈیٹ کر لیں واضح رہے کہ ورسائب نے الزام لگایا تھا کہ این ایس او گروپ نے ہیکنگ پلیٹ فارم بنایا اور اسے بیچ کر ورسائب کے سرور میں خرابی پیدا کی تاکہ اس کے خریدار 29 اپل سن 2019 سے 10 مئی سن 2019 تک تقریباً 1400 سارفنگ کے سیل فون ہیک کرنے میں آسانی ہو بعد ازا 29 اکتوبر کو ورسائب نے اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کے خلاف مبینہ ہیکنگ میں مختلف حکومتی اداروں کو مدد دینے پر مقدمہ دائر کیا تھا سین فریسکو کی عدالت میں دائر مقدمے میں ورسائب نے این ایس او پر الزام آیت کیا تھا کہ اس نے مختلفوں والک میں سفارتکاروں، سیاسی راہنماؤں، سینئر صحافیوں اور سینئر حکومتی اعتداران کو حدف بنا کر ان کے فونز میں اس میسجنگ ایپ کو ہیک کیا تھا ورسائب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ متعدد سارفنگ کی موبائل ڈوائسز پر ویڈیو کالنگ سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وائلیسز بھیجے گئے جن کی بدولت این ایس او کے مختلف حکومتیں اور انٹیلیجنس اداروں فون کے مالکی خفیہ جاسوسی میں مدد ملی جبکہ ان کی ریجرل زندگیاں حکومتی سکروٹنی کی زد میں آگئی تاہم این ایس او کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم انہی الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور اس کے خلاف پوری قوت سے مقدمہ لڑیں گے این ایس او کا واحد مقصد لائسنس جافتہ حکومتی انٹیلیجنس کو ٹیکنالوجی فراہم کرنا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیشتگردی اور سنگین جرائم کے خلاف لڑنے میں مدد دینا ہے